ہلو ایوریون کیسے آپ سب سواگت ہے آپ سب کا وانی ٹیٹوریل افشل یوٹیوب چینل میں میں وانی بلال ورکنگ ایز ایکاؤنٹر سلسل سٹینٹ اینڈ آر ڈیڈی آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے جتنے بھی پری ایسی ایر قوشنس کمپیٹیوٹو ایگزامس میں پوچھے گئے چاہے آئی بی پی ایس جے کے پی ایسی 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 بی میں پوچھے گئے ان کو ہم ڈی کوڈ کریں گے ڈی دیوٹیوٹس سے آئی ہوپ بہت کشی نیا سیکھنے کو ملے گا آئے گیرانٹیٹ دیٹ وری وری گوڈ مورننگ تو آل اف یو چلتے ہیں پہلے کوسٹن کی طرف فرسٹ کوسٹن کیا ہمارا دے بیسک آرکیٹیکٹر آف کمپیوٹر وز ڈیووپڈ بائی اس کا آنثر کیا ہے اس کا آنثر ہے جان وانیو میں کب اس نے ڈیووپ کیا ہے نائنٹین فورٹی فائیو میں جان وان نیو مین ویچ اس آلسو کالڈ پرینس پی آر آئی این سی ای پرینسٹین اورکیٹیکچر موڈل پرینسٹین یا اورکیٹیکچر بھی بول سکتے ہیں اوکے سیکنڈ اوپشن کیا ہے چارلیس بیبیش چارلیس بیبیش اس آلسو کالڈ فادر آف کمپیوٹر چارلیس بیبیش کو فادر آف کمپیوٹر کہا جاتا ہے بٹ کون سی دیوائس اس نے ڈیوالپ کی ہے جس پہ چارلیس بیبیش کو فادر آف کمپیوٹر کا خدب دیا گیا ہے وہ تھا انیلیٹیکل انجین انیلیٹیکل انجین انیلیٹیکل انجین ڈیوالپ پر چارلیس بیبیش ان ایٹین تھرٹی تھری انڈ دوسرا انجین اس نے ڈیوالپ کیا ہے ڈیفرینس انجین ڈیفرینس انجین ڈیوالپ کیا ہے اس نے کمپیوٹر کو چار حصو میں ڈیوائیڈ کیا ہے جس کو ہم بولتے انپوٹ آوٹ پوٹ سیٹوریج انڈ پروسسنگ یونٹ سی پیو جس چارلیس بیبیش نہیں ڈیوائیڈ کیا ہے اور تھوڑا اپشن اس بیلس پاسکل بیلس پاسکل بیلس پاسکل نے کیا ڈیوالپ کیا ہے بیلس پاسکل نے ایڈنگ میشین کو ڈیوالپ کیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں پاسکل آئین بھی بولتے ہیں اس کو یہ انپوٹنٹ ہے ایڈنگ میشین کب ڈیوالپ کیا ہے ایٹین تھرٹی تھری میں وچھ اس آلسو کالڈ پاسکل آئین اور ایک نام ہے اس کا جس کو ہم بولتے ہیں فرسٹ بہت بار ایگزام میں پوچھا گیا ہے فرسٹ میکنیکل کیلکولیٹر فرسٹ میکنیکل کلکولیٹر واس ڈیوالپڈ بیلس پاسکل ان سیکسٹین پورٹی ٹو اوکے چلتے ہیں سیکنڈ کلچن کی طرح سیکنڈ کلچن کی طرف اس کمپیوٹر کا نام بولنا ہے جو سیکنڈ جاریشن میں یوز ہوا ہے ہونیویل فور ہنڈرٹ یہ بھی ہوا آئی بی ایم سیون زیرو نائن فور یہ بھی ہوا سی دی سی وان سکیل زیرو فور این سکیل ڈیوال یہ بھی ہوا یو این آئی وی ای سی ڈیوال ڈیوال ون زیرو ایٹ یہ بھی ہوا آئی بی ایم اس کو نوٹ کر کے رکھنا آئی بی ایم تھری سیونٹی پی دی پی آل ایون آئی بی ایم تھری سی ایسی آئی سی ال two نین ڈیوال ڈیرو ڈیوال ڈیز آئی بی ایسی ڈیوال ڈیوال concern com peter user um fourth generation میں sitar thousand ون ڈیک ٹین چلتے ہیں اگلی قوشن کی طرف which one is an example of sequential access sequential access ہوتا کیا ہے اصل میں پہلے sequential access کو اگر ہم definition پہ جائیں گے ایکسسٹو کمپیوٹر ڈاٹا فائل پھوم بیگننگ جو کمپیوٹر کے اندر جس بھی فائل کو ہم بیگننگ سے سیڈاٹ کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں سوک کے انشال ایکسس فور ایکسامپل اس میں میکنیٹک ٹائپ ہوتا ہے اگر ہم ایک کیسٹ کو لیں گے جو ہم ٹائپ ریکارڈ میں یوز کرتے تھے اس پہ ٹائپ ان لگا ہوا ہے اگر ہمیں سانگ فائل پہ جانا ہے ہم ڈیریکلی سانگ فائل پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں that means ہمیں وان پہ جانا ہے پہلے وان ٹو ٹری فور اینڈ فائل ہمیں وان پہ جانا ہے پھر ٹو پہ جانا ہے تھری پہ جانا ہے فور پہ جانا ہے فائل پہ جانا ہے ہم ہم ہمیں بیگننگ سے یہ سیٹ آٹ کرنا ہے ہے This called ruchenshalaccess HDD تو نہیں آئے گا hard disc nit ڈی 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 ڈا ڈadt ڈ a ڈا ڈ ہے وہ کون سے کمپیوٹر ہے جس میں ہم ایٹ بٹ کوڈ یوز کرتے ہیں مینی کمپیوٹر میں تو نہیں کرتے ہیں مائکرو کمپیوٹر میں پھر نہیں مین فریم میں کرتے ہیں اوکے نیکسٹ کوسٹن ای بی سی ڈی آئی سی کی فل فارم ہے ایکسٹینڈ بائنری کوڈڈ ڈیسیمل انٹرزینج کوڈ ہاو منی جنریشنس ایک کمپیوٹر کین بھی کلیس فرد یہ سب کو پاتا ہے بٹ یہاں پہ تھوڑا الابریٹ کریں گے ہم اس کو پریزنٹی فائو جنریشنس ہے فرسٹ جنریشن جو ہے وہ نائنٹین فورٹی نائن ٹو یہ میں نے انسی آر ٹی سے ڈیٹ اٹھا ہے ڈیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹیکنالوجی کونسی یوز ہوئی اس میں ویکیوم ٹوپس ہم ہم فرسٹ جنریشن میں ٹیکنالوجی ویکیوم ٹوپ ڈیوز ہوا ہے ویکیوم ٹوپ ڈیولپ کس نے کیا جان ایمبروز نے جان ایمبروز سیکنڈ ہی بات کرتے ہم سیکنڈ جنریشن سیکنڈ میں ٹرانزیسٹرز کا یوز ہوا ٹرانزیسٹرز کا یوز ہوا ٹرانزیسٹرز کا یوز ہوا ٹرانزیسٹرز کس نے ڈیولپ کی ہے ٹرانزیسٹرز وز ڈیولپڈ بائی ویلیم شوکلی ویلیم شوکلی ویلیم شوکلی اینڈ جان برڈ تھرڈ جنریشن کے طرف چلتے ہیں نائنٹین سیکسٹی فور سے نائنٹین سیونٹی نائن ٹیکنالوجی کون سے یوز ہوئی اس میں آئیسی انٹیگریٹڈ چیپس انٹیگریٹڈ سرکٹ سوری انٹیگریٹ سرکٹ اس میں بہت سارے ورجن ہیں ایس ایس آئی سمال سکیل انٹیگریشن میڈیم سکیل انٹیگریشن یہ ٹرڈ جانریشن میں یوز ہوئی آئیسی کس نے ڈیولپ کی جان کل بی نے نائنٹین فیفٹی میں ڈیولپٹ بے آئیسی ڈیولپٹ بے جان کل بی نائنٹین فیفٹی نائنٹین فیفٹی اوکے اب ہم کرتے ہیں فورت جانریشن کی بہت نائنٹین سیونٹی نائن سے نائنٹین ایٹی نائن نائنٹین سیونٹی نائن ٹو نائنٹین ایٹی نائن اس میں ہم ایل ایس آئی کا یوز کرتے ہیں ایل ایس آئی کیا ہے یہ ایک ٹیکنالوجی ہے لارسکیل انٹیگریشن اینٹ نائنٹین ایٹی نائن سے پریزنٹ ہے جس میں ہم یوز کرتے ہیں ایل ایس آئی یا یو ایل ایس آئی ویری لارسکیل انٹیگریشن انٹیگریشن ایلٹر لارسکیل انٹیگریشن نیکسٹ کرچن کیا ہے ہمارا مائکرو پروسسسر باز انٹروڈوسڈی این ویچ جانریشن آف کمپیوٹر مائکرو پروسسسر کس جانریشن میں یوز ہوا مائکرو پروسسسر فورت جانریشن میں یوز ہوا مائکرو پروسسسر یوزڈ واز یوزڈین فورت جانریشن آپریٹنگ سسٹم کون سا تھا جیو آئی گرافیکس یوزر انٹرفیس تھرڈ جانریشن میں ہم سی ایل آئی کا یوز کرتے تھے سی ایل آئی اس ڈوز بیسڈ ڈیس کوپریٹنگ سسٹم سی ایل آئی کو کیا بولتے ہیں کامار ڈائن انٹرفیس سی ایل آئی کو کیا بولتے ہیں کامار ڈائن انٹرفیس سی ایل آئی ایکسٹ کرسن which of the following is non-volatile memory non-volatile کی بات کرتے ہیں that means permanent memory کون سے ہے یہاں پہ اس ریم تو نہیں ہے رام تو نہیں ہے رام ہے اس میں بچا بچا ہے رام رام کو تھوڑا ڈی کوڈ کریں گے رینڈم ریڈ آن لی میموری ریڈ آن لی میموری ریڈ آن لی میموری کیا ہوتا ہے we sit out as the computer جب بھی ہم جو بھی جو بھی ڈیٹا ہے جو بھی پروگرام ہے وہ اس میں ہم پیچ کرتے ہیں جب ہم کمپیوٹر کو بناتے ہیں اس ٹائم ہم ریم میں ایک پروگرام لوڈ کرتے ہیں جس سے ہمارا کمپیوٹر سٹارٹ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں فرم ویر فرم ویر کس کو بولتے ہیں جو ریم کے اندر سوفٹی ویر ہے جو رام کے ریم کے اندر پروگرام ہے اس کو ہم بولتے ہیں فرم ویر رام کے اندر ریم کیا ہے رینڈم ایکسس میموری رینڈم ایکسس میموری میں کیا ہے اس میں ہم یہ وولا ٹائل ہے جب بھی پاور ویندہ پاوری سوچیڈ آف دیٹا ایسی ایریزیڈ پروم دی سسٹم ریم میں جو بھی ڈیٹا ہے اگر پاور سوچ آف ہو جائے گا تو ڈیٹا لاس اوکے یہ مین میموری ہے کمپیوٹر کی اور تھوڑی ونیس ایسی ریم ایسی ریم ایسی ریم ایسی ریم کیا ہے سٹیٹک رینڈم ایکسیس میموری سٹیٹک اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتے ہیں کوئی ایکشن کر سکتے ہیں ریم کیا ایسی ریم کیا ہے یہ فوس ٹیسٹ ہے ایسی ریم ایس فوس ٹیسٹ اس میں ہم ٹرانسٹرز کا یوز کرتے ہیں سٹوریج کے لیے ایسی ریم میں ریفریش کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں اس میں نو نیڈ ٹو ریفریش ڈاز نوٹ اینی ڈے ریفریش جو ایکسس سوپیڈ ہے اس کی وہ فوسٹ ہے لو پاور کنزپشن ہے اس میں ایسی ریم میں لو پاور کنزپشن ہے لو پاور کنزپشن اب یہاں پہ اور ایک ٹائپ بھی بہت کرتے ہیں ڈی ریم ڈائنومک رینڈم ایکسس میموری ڈائنومک جس میں ہم چینج کر سکتے ہیں یہ سلوور ہے سلوور کے محصے اس میں ہم کیپسٹور کا یوز کرتے ہیں پاور کا اس اس میں تو لو پاور کنزپشن نہیں اس میں ہائی پاور کنزپشن ہے نیڈ ریفریش ڈ فار لانگ ٹائم کانٹینٹس ریفریش کا یوز کرنا پڑتا ہے اس میں جو ایکسس ٹائم ہے ایکسس سپیڈ ہے اس کی وہ سلو ہے نیکسٹ پہ جائیں گے جو اپ ڈا فالنگ سرکٹیس یوزی ڈیس میموری ڈیوائس ان کمپیوٹر کس سرکٹ کو ہم یوز کرتے ہیں ایز میموری ڈیوائس یہاں پہ کامپیرٹر ریکٹی فائر نا تھی فیلی فل آف کو یوز کرتے ہیں فیلی فل آف کیا ہے اصل میں ایک سٹوری ڈیوائس ہے جو ڈیٹا کو ہولڈ کرتے ہیں ان دا فارم بیٹس آئیدر ڈیرو آر مان آئیدر ڈیرو آر مان جب ہم فیلی فل آف کو کمبائن کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ریجسٹر ریجسٹر کی سپیڈ سب سے زیادہ ہے سپیڈ آئیدر من دن کیش میموری کی سپیڈ ریم سے زیادہ ہے ریمATT اور رام سے زیادہ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اللہ حافظ موسیقی